تو مرے دو دوست ہیں ایک رام ایک شام اور ایک میں راہل ہم تینوں لگ مل کر ایک بزنس کرتے تھے ایک دن میں نے دیکھا کہ رام بزنس میں بہت زیادہ پروفٹ کمانے کی کوشش کرتا ہے اور بزنس میں ہمارا پروفٹ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتا تو ایک دن میں نے اس کو بول دیا کہ میرے کو تیرے ساتھ کام نہیں کرنے کا ہے تو بزنس میں چیٹنگ کرتا ہے ہمیں تیرے ساتھ کام نہیں کرنا ہے اور میں بزنس چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن جو دوسرا بھلا پارٹنر تھا وہ کہتا ہے بھئی میں نے تو بزنس کو کنٹینیو کرنا ہے میں نہیں چاہتا اس اگزسٹنگ بزنس میں کام کرنا although میں کام کر سکتا ہوں but میں اپنی ڈیوٹی سے فری ہونا چاہتا ہوں اگر کوئی بھی پرسن کسی بھی پارٹنرشپ بزنس میں اپنی ڈیوٹیز کو چھوڑنا چاہتا ہے اپنی رسپونسیبیلٹیز سے دور جانا چاہتا ہے یا پھر اب اگزسٹنگ بزنس میں اگزسٹنگ لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس سیچویشن کو ریٹارمنٹ آف پارٹنر کہا جائے گا جنرل پرسپشن میں بھی ڈیلی لائف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پرسن ریٹائر ہو گیا ریٹائر ہونے کا مطلب ہے کہ ایک پرٹیکولر ایکٹیوٹی جو وہ سالوں سے پرفارم کر رہا تھا اب اس ایکٹیوٹی کو اس جگہ پر پرفارم نہیں کر رہا that means کہ وہ اپنی ڈیوٹیز سے پری ہو چکا ہے تو ہم جنرل سنس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی پرسن کسی بھی ریزن کی وجہ سے اپنی جنرل ڈیوٹیز کو چھوڑ دیتا ہے اپنی ڈیوٹیز سے پری ہو جاتا ہے تو اسے ریٹارمنٹ کہا جائے گا اور جب ایسا کوئی پارٹنر کرتا ہے تو اسے ریٹارمنٹ آف اپا پارٹنر بولا جائے گا ریٹارمنٹ کئی وجہ سے ہو سکتا ہے پہلا ہو سکتا ہے کہ ایک پرٹیکولر پارٹنر کا دوسرے پرٹیکولر پارٹنر کے ساتھ کوئی ایشو ہو دونوں کے انٹرس مچ نہ ہی کرتے ہوں ایسی سیچویشن میں کوئی ایک پارٹنر بزنس چھوڑ کر جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پرسن میڈیکلی انفٹ ہے اور وہ بزنس کی بیسک ایکٹیوٹیز کو پرپارم کر پانے میں کیپیبل نہیں ہے تو بھی وہ بزنس کو چھوڑ کر جا سکتا ہے there may be some other reasons for example کسی پرٹیکولر پارٹنر کو یہ لگنے لگے کہ بزنس اب اتنا پروپیٹیبل نہیں ہے جتنا کی پہلے ہوا کرتا تھا اس سیچویشن میں بھی پارٹنر فرم چھوڑ کر جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پارٹنر سوپر انویشن کا age attain کر لیتا ہے that means کافی زیادہ old ہو جاتا ہے کافی زیادہ بزر ہو جاتا ہے اس سیچویشن میں بھی وہ پارٹنر بزنس کو چھوڑ سکتا ہے technical point یہ دھیام رکھنا پڑتا ہے کہ جب کوئی بھی بزنس میں کوئی بھی پارٹنرشپ بزنس میں ایک پارٹنر فرم چھوڑ کر جاتا ہے تو اس سے بزنس کی continuity پر فرق نہیں پڑتا existing partners بزنس کو چلا سکتے ہیں but the condition is کم سے کم دو existing partners بزنس میں ہیں جو پارٹنر فرم چھوڑ کر جاتا ہے وہ جس دن بھی retire ہوگا اس دن تک کے سارے financial emoluments جو بھی پیسہ اس کا بزنس میں invested ہے جو بھی reserves profits etc اس کے بزنس میں ہیں وہ ساری چیزیں اسے دی جائیں گی on the date of retirement